بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے خاجہ حسین باشا ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب اسرہ مہوش لڑکی کا نام کیا رکھ سکتے ہیں مالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ چنانچہ یہ دو نام آپ نے پوچھے ہیں ایک اسرہ ایک مہوش ان میں جو پہلا نام ہے اسرہ اسرہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسرہ کے معنی آتے ہیں رات میں چلنا رات کے وقت سفر کرنا رات کے وقت سیر پر نکلنا تو اسرہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اور غالباً یہ جو نام رکھتے ہیں شاید قرآن کریم کی آیت سے رکھتے ہیں جس میں قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان اللذی اسرہ بعبدہ لیلم من المسجید الحرام کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات و رات لے گیا مسجید حرام سے مسجید اقصہ تک جو اسرہ کے معنی آتے ہیں رات کے وقت لے جانا رات کے وقت چلنا اسرہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے مہوش اسرہ کے ساتھ مہوش نام یہ لگا سکتے ہیں مہوش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں ایک قسم کی کوئل اور مہوش کے ایک معنی آتے ہیں چاند سی صورت والی ایک معنی مہوش کے آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت مثل ماہ چاند کے معنید تو یہ مہوش کے معنی بہت اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اس لئے دونوں نام ہم رکھ سکتے ہیں اسرہ مہوش ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے نام رکھنا درست ہے اچھا نام ہے فقط واللہ عالم